وار بسنتی کیا نظارہ ہے امیزنگ حنیبہ ایک اور غلامبہ سامسارے اگین جائیں گے وہاں پہ ماؤنٹنز والی سائٹ پہ بھی ازار کشمیر بھی کیوں جی بلکل یہ جناب اترسہ میں اوہ یار لائٹ دے اترسہ پہ مارو پورا جناب بزار گھرہ میں تکے کوابوں کا جناب شیخ صاحب میرے اندرسری کے فرینڈ ہے اور ون اف دے بیس یہ شیخ صاحب جنہیں گے ہیں موسن ادریز صاحب کیونکہ میری کاؤس شیخ ہے کیونکہ ان کے اندرسری کلاس میں اور بھی شیخ تھے میرے ویسے شیخ کافی دوس ہے لیکن یہ شیخ صاحب میرے اندرسری کے فرینڈ ہے جی سلام علیکم بیورز اس ٹائم میں پی ایس او پاپ پر مجود ہوں کشمی روڈ پر اور میں اگوکی سے آگے ایک ایریہ وہاں پر جا رہا ہوں اور مجھے غلام باس میرا جو دوست ہے یوکین ٹریپٹ کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ بڑا اچھا موٹر سائیکلسٹ ہے اور ٹور کرتے ہیں اور غلام باس نے مجھے انوائیڈ کی ہے جی کہ آج موسن بھائی جو افتار پارٹی ہے آپ نے لازمی آنا ہے کیونکہ سیالکورٹ کی تمام جو بائیکر کمیونٹی ہے وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے اور مل بانٹ کے آپ کو نظارے بھی دکھاتے ہیں اور افتار پارٹی کیسی ماری سیالکورٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چل بھی بسندی ہو جا سٹارٹ ہو جا جی بھی بسندی ریڈی ہے جی کشمیر روڈ کی جانب جانے کے لیے اور یہ بسندی جی چل پڑی ہے یہ جی کشمیر روڈ کی طرف جا رہی ہے ہماری بسندی یہ سامنے جی ہماری منزل ہے اور ہم گوکی روڈ کی جانب جا رہے ہیں وار بسندی کیا نظارہ ہے امیزنگ اڈریس میں جی گلتی لگی ہے اور میں دو تین کلومیٹر آگے چلے گیا تھا اور یہ میں واپس آئے ہوں میں نے گلامبہ سے کانٹیک کیا میں نے کہا یار کس پلیس پر آنے ہیں اور انہوں نے جی یہ گوکی پی ایس او پٹرول پم کے پاس مجھے بلائے اور ایک بائیکر میرا انتظار کر رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں اب واپس ہم جی جا رہے ہیں اپنے مین جو ہماری منزل ہے اس کی جانب اور ایک بائیکر جی میرے ساتھ ہیں انہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور ٹیفک بھی آج کافی زیادہ ہے کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے جا رہا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے یہ جی ہم اپنی منزل کی جانبہ اور یہ لیف سائیڈ پہ یہ بائیکر نے جی ٹرن لیا ہے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوں موسیقی یہ جی ہنیف صاحب ہے ہمارے یہ بڑے پیارے بائکر ہیں ہنیف بھائی کو پارٹی کے بارے میں بتائیں گے آج افتار پارٹی کے لئے میں فرس ٹائم جائن کی ہے اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ جو ہمارے دو سحباب ہیں وہ سارے ساتھی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا جلتا ہے یہ تو بڑی لمبی ماشاءاللہ لنے جناب آپ کو ٹور پہ لے کے جانا ہے بڑے لانگ ٹور پہ نہیں بھائی جائیں گے انشاءاللہ یہ پیچھے دیکھیں یہ کیم بھی لگا ہوا ہے اور یہ بھائی کر جناب یہ غلام بہت سائج ہیں وہ انہیں روضہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں یہ کاسم بھائی جناب جناب بیلکم شیخ صاحب آپ کو دبا دب تائم تھوڑا رہ گیا یہ آلسو بیلکم جناب مابا صاحب روضہ تو نہیں لگ رہا آپ کو یار ادر پی دیکھیں بتائیں امام کو روضہ تو نہیں لگ رہا نہیں روضہ نہیں لگ رہا نہیں روضہ نہیں لگ رہا بس یہ کہ بھوک لگ رہی ہے فروڈ کار رہے ہیں تب سے یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا کنٹینیوز نہیں لگ رہا اسی کا نام روضہ لگ رہا ہے یہ جی تیار ہی ہو رہی ہے یہ نار یہ جی تورس کی شان ہے میں اگر کیمپ نہ ہو کسی جگہ پہ یہ دیکھیں نا کیا یار گرینری اور لانسہ بنا ہوئے اندر یہ دیکھیں کیا نظار ہے اور کیمپنگ کا ٹاچ نہ ہو تو پھر تو جناب انہیں افساد ٹور کا تو پھر پورا ٹورس ہونے کا تو پھر کو مزہ ہی نانا ہوا بائکس جناب کھڑی ہیں سارے بائکرس کی میرا حیال ہے کہ کوئی ارینج ہوئی جائے گا ٹور اسی میٹنگ میں آپ کدھر جانا چاہتے ہیں بتائیں میرا تو سچ ہے بیو ہے یہ جی نیبائی ہے اور نیبائی کو بڑا شوک ہے کدھر جانا ہے یار نیبائی میرا میدانی علاقوں میں عام طور پر لوگوں کا ہی لیگا ہوتا ہے لیکن مجھے میدانی مطلب رہے گستانی نہیں میرے گستانی بھی کہہ لیں لیکن ملتان میں کہہ لیں کہ بلوچستان نا آپ کو لے جائے بلکہ آپ کے والے سے بھی اس میں بہت سی زیارات ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں مزارات ہیں اور بڑی مشاہیر ہیں جہاں پہ پرانی مارتیں ڈونڈ رہا ہوتا ہوں جو 1947 سے پہلے یا ہزاروں سال پرانی قدیم مارتیں ڈیمپلز ہو گئے تو مجھے کیونکہ ہسٹری کا بڑا شوک ہے بہت اچھی بات ہے تو میرا حیال ہے کہ بڑا پرانا شہر ہے ملتان ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بہرحال جہاں پہ دوستوں ہوں گا اس میں آپ کو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے جناب آپ کو ٹور پہ اور لیٹس ہی جی آگے دیکھتے ہیں بھی تیاری ہیں ہو رہی ہیں ڈیمیورز ہنیف بھائی کو میں نے بولیا نیف بھائی ہمارے دوست بان گئے ہیں جناب اور میں نے کہا یار ذرا کیمپ والی سائٹ پہ جاتے ہیں اور اسے اپن کر کے اس میں بیٹھتے ہیں نیف بھائی کھولیں ذرا دیپس کی یہاں سے یہ 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 3 بن لوگی کا پیسچی ہے 3 بن لوگی ہے اس میں مجھے لگتا ہے جاؤں بلا اندر جاؤں چیک کروں چلوں جاں گا ہم نے رہا ہوں یہ چوات مجھے چبی چاہیے یہ ٹرہ نہ جائے چاہی پیدل جانے میں نا ابھی بہا جی واقعی میرے خیال ہے کہ سائٹ اللہ سائٹ کریں بہا جی واقعی یہ بیورز میں پیش کیم کہیں جا رہا ہوں اور حنیف صاحب تو چلے گئے میں نے کہا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں یہ دیکھیں جی بیورز حنیف صاحب بھی اور بڑا بلو بلو سا محول ہو گئے اور کیمپنگ کا یار اپنی نشہ ہے اگر آپ ماؤنٹین پہ ہوں تو بڑا مزہ ہے وہاں پہ نائٹ آپ سپینٹ کریں انشاءاللہ حنیف بھائی کو اور غلام بھاس ہم سارے اگن جائیں گے وہاں پہ ماؤنٹینز والی سائٹ پہ بھی ازاد کشمیر بھی کیوں جی بلکل ہی میں گئے وہ تو باتی ہیں بڑی دوپردست ہیں تاشوالا سیٹ اپ تو بڑا بہتنی نہیں چل سکتا ویسے میں تاش کا شکین نہیں ہوں بچپن میں کبھی کھیلتے تھے لیکن مجھے شوک نہیں لیکن یہ ہے کہ کوکنگ کا شوک ہے کوکنگ کریں گے اور کیمپ کے اندر بیٹھ کے کھائیں گے مزہ ہے یہ جی دیکھیں بیورز بڑسا سفیز بڑھی ہے یار میں بیسے کاؤس وائز شیخ ہوں اس کے یار بڑھکا ہے کہ میں گار پڑ چھڑی ہے میں صرف رنگ دیکھار کے کے آنے رنگ ہے کودرتی سفیز ہے میرا پتا نہیں فیملی وائز ہوں میں شیخ سام چلا شیخ موسن ادریس جی موسن ادریس یہ دیکھیں بیورز ہنیت بھائی بھی کیمپ کے اندر انجائے کریں اور بڑا مزہ دار جی نظارہ ہے اور یہ باہر ساری ہماری ٹیم جی تیارییں کہا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم افتار کا ٹائم ہو گئے ہیں اور میں پیٹ پوجا کرلوں اور پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں یہ جناب اہتر صاحب میں اہتر صاحب میں مارو اہتر صاحب کو میاندہ ہو یہاں افتاری آپ کو کیسی رگی ہے جزاک اللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام تھا اور میں آرگنائزر کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ آرگنائزر میرے خیال سے غلامباس بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں دعوت دی اللہ تعالیٰ ان کے رزق مال جان میں برکتیں عطا فرمائے یہ صحیح کے لیے بھی دعا کرنا ہوں میرا لنگوٹی ہے تو میں کہا یا مارا ہو گئے جی اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں بھی بہتری لائیں یہ ہمارے جی آتر صاحب ہیں اور انہوں نے بھی بڑی فانٹیسٹک سی بائیک رکھی ہوئی اسلو کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آل جناب بائیکرز کمیونٹی شیالکورٹ کی یہاں پہ مجود ہے جناب آپ کا نام حسان میرا نام ہے جی حسان بھائی یہ بھی جی بائیکرز کمیونٹی کا اس ہے بڑے بڑے لنگوٹیورز مارتے ہیں جناب بھائی چھوٹے موڑے مار لیتے ہیں ہم بھی ان کی وجہ سے ہم لنگوٹیور پہ جاتے ہیں بلکل سے لیتے ہیں سمان اپنا گوڑے گٹے یہ بھی جناب بڑی کلاس کی کوئی پرسنیلٹی ہے ہمارے دوست سے شہ سمد بھائی ہے جی شہزاد بھائی ہے آل جا سمجھا ہوتے ہیں سمجھا وہ میں پیچھا کر رہا ہے شہہ صاحب کو کہل کر رہا ہے خرموش پا Singapore اں تو ہمارے searched حال اسمال جیلا جیلا ہییییییییییییییییییییییی ہییییییییییییییی نہیں ہے صرف خیلو کچھلی میں دن پیلا آج ہوں آکھا چکر ورہی ساڑکر اخترپاہ ساڑکر 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 آمستی ساڑکر 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 دیجئے نا ہی قلید میکنے ہے ہی پیدا ہے ہی پیدا ہے یہ جو ہے یہ سارا ملک جی سلامرک پیورز میں ہے اور بڑے سینئر جو ہیں جناب یہ موٹر سائکلس بھی ہیں اور ٹورس بھی ہیں اور ملک صاحب سے پوچھتے ہیں ملک صاحب کیسا لگا جناب یہاں پہ افتاری کا محول جو تھا الحمدللہ جی بہت اچھا بہت انجوائے کر رہے ہیں کافی دوستوں کے ساتھ کافی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے جی گیٹ ٹو گیٹر بہت اچھا ہو رہا ہے تو خوب انجوائے کر رہے ہیں سارے دوست خلا گلا ہو رہا ہے گپ شہ چپے ہو رہی ہیں ٹورسٹ ٹور کی باتیں ہو رہی ہیں ملک صاحب ایسے پاکسان بیسے تو بڑا ٹورسٹ منٹری ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے دوسرے شہروں میں بھی ہونا چاہیے ایسے جو انجزامات ہیں افتاری ہو گئی یا سہری ہو گئی ایسے بھی گیٹ ٹو گیتر مہینے میں یا ہفتے میں ویکلی یا پندرہ دن میں ایسی گیترنگ ہونی چاہیے اس سے کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں اصل میں جو کلپس کے اپنی ہمڈ ہوتے ہیں جہاں مختلف گیترنگ کے سباب بنتے رہتے ہیں کوئی ادھر جیسے سیار آف تاری کا پروگرام سیال گوڈ میں ہے کل میں اپنا گجرات میں گیا تھا وہ بھی ساری ٹورسٹ کمیونٹی تھی ابھی کو تینچہ دن پہلے لہور میں ایک رائیڈ ہوئی ہے ہمارے وہ بائیکر دوستوں میں بھی یہ مہدافت ہی تھی تو یہ مختلف شروع میں گیترنگ کے سباب بناتے رہتے ہیں ٹورسٹوں یہ جو سرفیرے لوگ ان کو کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے ان کو بس کوئی چاہیے گف شپ کا سباب تو یہ خود بنا لیتے ہیں الحمدللہ بیسے جو ہے ملک سے میری نظر میں جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ورشپ ہے عبادت ہے اور خدا نے ہمیں دنیا میں بیج ہے اس کے کافی مقاصد ہیں دین اسلام کی راہ میں تو ہم چلتے ہیں پانچ وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں غریبوں کی حل بھی کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے اللہ کی بنائی قدرتی جو دنیا ہے وہ نہیں دیکھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے میرے نزدیک تو سیاحت بہت اچھا شوک ہے تو بالکل میں اپنی بات کروں میں جب بھی درانے سفر ہوتا ہوں تو میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہوں ماشاءاللہ ویسے بھی ملک صاحب جو سیاحت ہے سیاحت سے انسان فریش رہتے ہیں آب و آچینج ہوتی ہے اور بندہ جوان رہتے ہیں بلکل اس میں کوئی شاک نہیں یہ بیورز سیہیں سیہیں نظر آرہی ہیں آؤٹسٹینڈنگ جناب کلر تیار ہوئے ہیں دیکھیں بیورز آؤٹسٹینڈنگ ٹیسٹ ہے یقین مہینے میں نے بھی چکھی ہے دوبارہ پھر سے میں گین آپ کو دکھاتا ہوں آؤٹسٹینڈنگ یہ گولانباس نے جناب یہ میرینیٹ کی ہے سارے مسالے مسولے گولانباس نے لگائے ہیں پیچھے دیکھیں جناب پورا جناب بزار گھرہ میں ٹکے کوابوں کا یہ تمام جناب بائکر کمیونٹی یہاں پہ مجود ہے اور لوگ ان جائے کا یہ بیورز یہ جی بوٹی ہے اور یہ میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں آؤٹسٹینڈنگ ٹیسٹ ہے بڑا انتظار کی ہے سلیٹسی طرح میں پیٹ پوچا کارنوں سا سا آپ کو کھانا بھی دکھاتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھے اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور یہ جی غلام آباس بائیں ہیں انہوں نے آج رینجمنٹ کیا ہوا تھا یہاں تمام سیالکوٹ کی جو بائکر کمیونٹی ہے انہیں انوائٹ کیا ہوا تھا اور بڑا زبردست جناب رینجمنٹ تھا اور غلام آباس نے خود باربی کیو بنایا ہے اور ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ ریسیپی آخر ان کے پاس کہاں سے آئی ہے بتاہیے ریسیپی کتر سے آنی ہے بس گوم گوم کے پکا پکا کے دوستوں کو بنا کے دے کے آگے آگیا کہ چمچے ہی آدھا کہ کتنے چمچے ڈالنے ریسیپی کے اندر جو آج آپ نے ویسے چمچے ڈالنے ہم گار بڑی مشکل پہنچیں گے اتنا کھائے ہیں اتنا مزا ہے جزاک اللہ سو کوئی اور با جناب جناب شیخ صاحب میرے نرسری کے فرینڈ ہیں اور ون اف دا بیس یہ شیخ صاحب جنہیں کہنے موسن ندریس کیونکہ میری کاؤس شیخ ہیں کیونکہ ان کے نرسری کلاس میں اور بھی شیخ تھے اور اور نہیں میرے میرے ویسے شیخ صاحب ہی تو ہو سا لیکن یہ شیخ صاحب میرے نرسری کے فرینڈ ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ان سے آج ملکے اور ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے دعوت میری کو جناب آپ جب بھی بلائیں گے ہم نے آنے ہی آنے ہی آنے نہ بھی بلائیں تا بھی آ جانے نئی ویلکم جناب اور آپ ہمیشہ ویلکم ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آیا تو تو یار اسے لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور نیچے بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پہ آل پہ کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوس محسن ادریس کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج دو سلامیں ہیں جی اللہ نکے بار